ہماری شادی کے تین سال بعد مرے گلے میں اپنی باہیں ڈالے اس نے میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بن فیر ہے ہم تیرے یہ کہا کرتے تھے نا تم کچھ سال پہلے مجھ سے شادی بھیا تو ٹھیک ہے تم نے جو منگل سوتر کے نام پہ مجھے باندھا ہے اس رشتے میں یہ بات غلط ہے اگر میں اس کو نہ پہنتی تو کیا رشتہ منظور نہیں ہوتا میں نے اس کی باتوں کو کچھ ہلکے میں لیا پر جب میں نے اس کے منگل سوتر کو دیکھا تو اس کی باتیں مجھے بہت بھاری لگنے لگی انتظار ہر اچھی بری چیز بس اس انتظار کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے بچپن میں جوانی کا انتظار جوانی میں اس ایک کہانی کا انتظار اس کہانی میں ایک رات کا انتظار اس رات میں پہلی ملاقات کا انتظار ملاقاتوں میں کچھ باتوں کا انتظار باتوں میں بہک جانے کا انتظار اس کے آنے کا انتظار اس کے جانے کا انتظار میرا روٹنا اور اس کے منانے کا انتظار موت کا انتظار یا زندگی کا انتظار یہ لکھا تھا اس کی ڈائیری کے آخری پنے پہ جب میں نے پڑھا تو مجھے رونا تو نہیں آیا پر میری آنکھیں بند ہو گئی میری سانسیں گہری ہو گئی اور اس کا وہ ہستہ ہوا چہرہ میری آنکھوں کے اندر کسی فلم کی طرح چلنے لگا میرے ہوتھوں پر ایک ہلکی سی مسکان تھی جو اداس تھی آج پر ایک مہینہ ہو گیا تھا اس کو گزرے ہو گیا میں نے آنکھیں کھولی اور اس کا چہرہ کہیں کھڑکی سے باہر اڑ گیا آزاد ہو گیا کسی اندر کے خواب کی طرح میرے ڈائیری کا آخری پنہ پہلے اس لئے پڑا تھا کیونکہ میں جان نہیں پایا تھا اس نے خود خوشی کیونکہ ایسا کیا ہو گیا تھا میں اپنے ڈالاؤزی کے گھر میں بیٹھا اس کی ڈائیری پہلی بار پڑھ رہا تھا چائے کے کپ پہ دھوپ پڑھ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا وہ میرے ساتھ نہ ہو کر بھی میرے ساتھ تھی جو دھوپ سے مدد لے کے میری چائے کو تھنڈا نہیں ہونے دے رہی تھی پر شاید یہی گلتی تھی میری میں نے کبھی اس کو ایک چائے بنا کے نہیں پھلائی میں نے چائے کا ایک گھوٹ پیا اور اس کی بنائی ہر چائے کا سواد میری آنکھوں میں سے آنسو بن کے چائے کے کپ میں گھل گیا ڈائیری کے پہلے کچھ پنوں میں ہماری کہانی کی شروعات لکھی تھی ہر وہ رات لکھی تھی جب میں نے اس کا دل چرائیا تھا ہر وہ بات لکھی تھی جس کو کہہ کے میں نے اس کا دل دھکایا تھا ہمارے کالیج رومانس کے شادی تک کا سفر لکھا تھا ڈائیری کے بیچوں بیچ ایک سوکہ پھول تھا میں نے اسے چھوہ تو مجھے دوہزار سولہ کے ویلنٹائن سٹی کی یاد آگئی سمال کے رکھا تھا اس نے پھول اس پیج پہ تھا جس پیج پہ ہماری شادی کا ذکر تھا اس نے اپنی خوشیاں لکھی تھی در لکھے تھے جو میں اگر پہلے پڑھ لیتا تو شاید وہ مرے ساتھ ہوتی کچھ تیئیس پننے کھالی چھوڑے تھے اس نے بس ہر پننے پہ ایک فول سٹاپ بنایا تھا ان تیئیس پننوں کے بعد لکھا تھا اس نے اب نہ سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہے مطلب ہاں سب ٹھیک ہے پیار بہت کرتا ہے وہ مجھ سے رات کو مجھے حق کر کے سوتا بھی ہے صبح کام پر جاتے ہوئے شاید جان بوچ کر اپنا والٹ اور گاڑی کی چاوی بھول جاتا ہے میں بھاگ کے دینے جاتی ہیں پھر وہ ہس کے چلا جاتا ہے رات کو آتا ہے کھانا کھاتا ہے دن بھر کیا ہوا وہ سب بتاتا ہے پھر رات کو مجھے حق کر کے سو جاتا ہے اب نہ سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہے مطلب ہاں سب ٹھیک ہے پیار بہت کرتا ہے مجھ سے شاید پر جاتاتا نہیں ہے صبح کام پر جاتے ہوئے شاید جان بوچ کر اپنا والٹ اور گاڑی کی چاوی بھول جاتا ہے یا شاید سچ میں اس کو یاد نہیں رہتا رات کو آتا ہے کھانا کھاتا ہے پر بتاتا نہیں کھانا کیسا بنا ہے دن بھر کیا ہوا وہ سب بتاتا ہے پر اپنا پوچھتا نہیں میں نے دن بھر کیا کیا رات کو مجھے حق کر کے سو جاتا ہے پر دیکھتا نہیں کیا میں سو رہی ہوں میں اس کو پوری رات دیکھتی رہتی ہوں میں نے ڈائری کو سامنے والے سوفے پہ فیک آور اپنا سر پکڑ لیا اس کی ڈائری میں میرے وہ سارے انجانے میں کیے ہوئے گناہ لکھے تھے میں نے زور سے اپنے کانوں کو بند کیا میرے کانوں میں اس کی لکھی ایک چیخ گونج رہی تھی زندگی کا انتظار یا موت کا انتظار تم نے جو منگل سوٹر کے نام پر مجھے باندھا ہے اس رشتے میں یہ بات غلط ہے اگر میں اس کو نہ پہنتی تو کیا یہ رشتہ منظور نہیں ہوتا ہمیں اپنے چاہنے والوں سے ایک بار پوچھ لینا چاہیے کیسے ہو دن کیسا گیا سب ٹھیک ہے نا چائے پیوگے کبھی کبھی کھاں مکھاں کہہ دینا چاہیے ہاں میں بہت تیار کرتا ہوں تم سے وہ کیا ہے نا ہم انسان لوگ دل کی باتیں سمجھ جاتے ہیں پر شبطوں میں جو فیل ہے نا ہم سب اس کے لئے جیتے ہیں جو ہمارے جت میں تھے سچ کہو کیا اتنے تھے جانے تو مت کہو کت میں تھے جو ہمارے جنہاں ڈیوہ 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 موسیقی